جی دوستو بہت ساری فیملیز ایسی ہے جو کہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نشنلٹی دلواز چکے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی ہوم کنٹری میں یعنی کہ پاکستان میں یا انڈیا میں وہاں پہ ہم لے جا کے ان کی سٹڈی کروائیں وہاں پہ ان کو رکھیں تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے کیونکہ بچوں کی آپ کو پتا ہے کہ دنی اور پاسپورٹ جو ہے وہ صرف اور صرف پانچ سال تک تو دو سال کے لیے ایشو کی جاتی ہے اور پانچ سال کے بعد تیس سال کے عمر تک کے لیے پانچ سال کے لیے ایشو کی جاتی ہے اب اگر بچے چھوٹے ہوں تو دو سال کے بعد آپ کو اس کا دنی اور پاسپورٹ نیو کروانا ہوگا اگر بچے پانچ سال سے زیادہ ہیں تو پھر ہر پانچ سال کے بعد کروانا ہوگا تو اس میں کیا جائے کہ وہ اگر بچے پانچ سال سے بھی چھوٹے ہیں ہر دو سال بعد ان کو یہاں پہ نہ بلوانا پڑے یہاں پہ آگے پترون کا مسئلہ یہ تمام چیزیں کومنٹ میں مختلف دوستوں نے پوچھیں ہیں تو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ قانون سیم ہے ان کا یہ امپلیمنٹ پوری دنیا میں سیم ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پترون کا حل کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پترون نہیں ہے لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کسی اور یورپ کے ملک میں یا کسی اور کنٹری میں آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ اپنی جو ہے وہ ابائی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں پہ جا کے رہتے ہیں یا بچوں کو رکھتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو قانون سیم امپلیمنٹ کرنا ہوگا ہوگا کیا کہ آپ کی وہاں پہ جو امبیسی یا کونسلیٹہ سپین کی وہاں پہ آپ کا پاسپورٹ تو ایشو ہو جائے گا کیونکہ ٹرولنگ کے لیے صرف پاسپورٹ استعمال ہوتا ہے اس میں آپ کا آئیڈی کارڈ دنی استعمال نہیں ہوتی دنی آپ کو کنٹری کے اندر یوز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پاسپورٹ آپ کا وہاں پہ امبیسی بنا دیتی ہے وہ کچھ آپ سے جو ضروری ڈاکومنٹہ وہ مانگتی ہیں جس میں پیرنٹس کی ڈیٹیل آپ کا ایم آر سی جو جسٹر جہاں پہ سنترال میں میڈن میں ہوا جو ایشو ہوتا ہے سپینش وہ اس طرح کی اور چیزیں مانگ کے جو نارملی ہر پاسپورٹ بنوانے کے لیے ہر کنٹری مانگتی ہے اس کے بعد وہ آپ کے بچوں کا پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو آپ نے دنی بنوانی ہے وہ آپ نے سپین کی ٹریٹری ہی استعمال کرنی ہے سپین کے کسی بھی پولیس ٹیشن کے جو پرسیہ نیسونیلا وہاں پہ جاگے جو ایک طرح خیریہ کو جو نارملی جہاں پہ بنتا ہے وہیں پہ ایک شعبہ جو ہے وہ نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ہوتا ہے جہاں ہم سے آپ دینی اور پاسپورٹ بنوانتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے لازمی طور پہ جانا ہے وہاں سے یہ آپ کی دنی ایشو ہوگی دنی جو ہے وہ کنٹری سے باہر یہ ایشو نہیں کرتے لیکن پاسپورٹ آپ کسی بھی امبیسٹی یا کونسلیٹ سے ایشو کروا سکتے ہیں